بریک سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کی خطاب کو آپ نے آڑے ہاتھوں لے لیا اب مجھے کچھ جیش شنکر صاحب کی تقریر کا احوال تو بتائیں جی جیش شنکر صاحب تو بڑے زبرست کلاری ہیں سفارتکاری سفارتکاری کے اور بڑا تجربہ ہے ان کا تو ہم یہی توقع رکھ رہے تھے کیونکہ پاکستان کی جانے سے تو اتنی بیچینی نظر آئی ہمیں کہ بس کچھ ہو جائے کچھ کیجول طریقے سے ہی انفارمل طریقے سے ہی کچھ بات چیت ہو جائے تو کچھ نہ کچھ نکلے صحیح اس سیو سمٹ سے تو اتنا بیچین پاکستان مجھے کبھی نظر نہیں آیا جو اس سیو سمٹ میں آیا پھر نکلا کچھ اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن شنکر صاحب کی تقریر بڑی زبردست تھی جی بڑی کیونکہ وہ یہاں پہ ایک مہمان کے طور پہ آئے ہوئے تھے اور پاکستان آئے ہوئے تھے تو ہی وز ویری کھیرفل اور چونکہ پہلے سے کچھ معاملات چل بھی رہے تھے جو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ بیک چینل پہ کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے شاید لگتا ہمیں کچھ یہی ہے تو وہ بھی تھا اور شاید ایک انڈرسٹیننگ تھی کہ ہم معاملات کو اتنے اتنے شاید زیادہ خراب نہیں کریں گے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے وزیراعظم نے اس طرح بلاواستہ بھی کشمیر کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا لیکن بھارت کے جو وزیر خارج ہیں انہوں نے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی انہوں نے ٹیریرزم کا بھی ذکر کیا ٹیکسٹیمیزم کا بھی ذکر کیا سیپرٹیزم کا بھی ذکر کیا بی آرائے کے خلاب بھی بات کر لی سوورنٹی کی بات بھی کر لی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کر لی یہ تمام باتیں انہوں نے کی اور کس کا سہارہ لے کر ریفرنس وہی تھا بلکل بلکل وہی چارٹر ہے اس کو ہی ریفرنس بنا کر انہوں نے اپنا تعام کر دیا آرٹیکل ٹو میں جس میں پرنسپلز ہیں اس میں کہتا ہے کہ نون نوز اف فورس اور تھرٹ اور پھر سیوز ان انٹرنیشنل ریلیشنز اور جو سیپرٹیزم ہے اور ٹیریرزم ہے اور جو بھی ہے بلا بلا تو انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کا سہارہ لے کر پاکستان کو بھی سنا دیں اور چائنہ کو بھی سنا دیں اور پھر ڈیکلیریشن میں جو ہم پہلی بھی ہم نے پیشنے ہفتے کہا تھا کہ توقع یہی ہے کہ وہ بی آر آئے کی مخالفت کریں گے صحیح تو وہی ہوا ڈیکلیریشن میں جب آیا تو بھارت نے اس کو سپورٹ نہیں کیا لیکن شیر جے شنکر صاحب کے جو دیمینر تھا بڑا زبردست تھا وہ بلکل ایکسائٹڈ نہیں تھے وہ بڑا انہوں نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا کوئی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کیا بہت انہوں نے ہشاریہ کام دکھایا ہمارے وزیر خارجہ لازٹ ٹائم گئے تھے تو پولیٹیشن اور سفارتکار میں یہ فرق تو ہوتا ہے نا صحیح صحیح تو یہ جو ہمارے جو لوگ تھے وہ ایسے نظر آ رہے تھے کہ بس بیچین تھے کچھ ان کا جو کنٹک تھا دو ایکسائٹڈ کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اور جس طرح پھر خبروں میں کوئی لیگ بھی کیا گیا تو لگتا کوئی یہی تھا کہ بس آپ کچھ آئیس بریک ہو گئی ہے اور معاملات کوئی سیٹل ہونے جا رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے دمیان ان کا دیکھئے گو کے ڈینر جو ہوا پندرہ تاریخ کو شہباز شریف صاحب نے جو دیا اس میں ان کی جے شنکر کی اور ہمارے وزیر خارجہ کی اور نائے وزیر عظم کی ایک کیجول ملاقات ہوئی اس میں شاید محسن نقوی صاحب بھی آئے بقول ہمارے لوگوں کے جو یہاں پہ خبریں کردش کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہ کرکٹنگ جو ٹائیز ہیں اور جو بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے اس پہ بات ہوئی پاکستان اگلے سال چیمپئنز ٹروفی ہے فیبری مارچ کے مہینے میں تو یہ باتیں ہوئی کہ جی آنا چاہیے کرکٹنگ ٹائیز بحال ہونے چاہیے and so on and so forth تو یہ کل بھارت کے وزیرات خارجہ نے اس کو deny کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن اس سے قطع نظر ہمارے جو ہاں لوگوں کا ایک خیال یہی ہے کہ ایک لحاظ سے جو breakthrough تو نہیں کہہ سکتی آپ لیکن کچھ movement forward ضرور ہے اور اب یہ ہوگا کہ دونوں وزیرات خارجہ جو ہیں وہ شاید جو commonwealth heads of government کی ملاقات ہو رہی ہے ساموہ میں 21st سے 26th October کو وہاں شاید دونوں وزیرات خارجہ وہاں ملیں وہاں formal ایک بقاعدہ ملاقات ہوگی اور یہ جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ وہاں پاکستانی میڈیا ہوگا دور جگہ ہے نا نیوزیلینڈ اور ہوائی کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے تو وہاں پہ commonwealth heads of government کی میٹنگ ہو رہی ہے چوگم تو وہاں پہ شاید انڈیا میڈیا بھی اس طرح نہ ہو تو وہاں پہ رام سے کھل کے بات کر سکیں گے تو ایک تو یہ ہے اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر ممکن ہے کہ دونوں وزیر آزم کی ملاقات ہو جائے باقو میں آزربائی جان میں جو conference of parties جو climate change کے حوالے سے 29th cop ہو رہی ہے باقو میں یہ نومبر کے مہینے میں اگلے مہینے میں ہے تو اگر یہ وزارہ خارج کی ملاقات کامیاب ہو جاتی ہے اچھا ابھی تک ایک اور بڑی interesting اور reliable sources نے مجھے بتایا ہے کہ جو ہمارے نڈائی وزیر آزم ہوں کوئی اتنی زیادہ keen نہیں تھے جانے کے لیے وہ بھی تھا he wanted to riggle out وہ کہتے ہیں بہت دور ہے وہاں جا کے میں نے کیا کرنا ہے لیکن اب جو اب جو یہ برف تھوڑی سی پگلی ہے بھارت کے ساتھ ایک کوئی casual ملاقات ہوئی ہے پہلے ڈینر پہ پھر ناش میں ان کو ایک ساتھ بٹھایا گیا پہلے ان کی جو کرسیاں تھی الگ الگ تھی لیکن پھر بات نے ہمارے protocol division کو کہا گیا کہ جی ان کو ایک ساتھ بٹھائی ہے تاکہ وہاں پہ گھنٹا جتنا بھی موقع ملے گا وہ گفتگو فرمائیں اور اس میں نوٹ ٹیکر کوئی نہیں تھے بھارل نہ ان کی سائٹ سے نہ ہماری سائٹ سے اس لیے کیا بات ہوئی جے شنکر نے جو بات کی سہاگڈار صاحب کو سمجھ آئی نہیں آئی جو سہاگڈار صاحب نے بات کی وہ جے شنکر صاحب کی سمجھ آئی نہیں آئی تو اس میں امکان ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ انفارمل گفتگو ہے نا اور کھانے کی میز پہ ہے چکن ٹکہ کھاتے ہوئے فش ٹکہ کھاتے ہوئے تو بہت ہی باتیں ہیں جو کہ بعض وقت سمجھ میں نہیں بھی آتی اور چونکہ کوئی نوٹ ٹیکر نہیں تھے دونوں سائٹ سے تو کس طرح انٹرپیٹ کیا ہوگا تو اللہ جانے تو اسی وجہ سے شاید ان کے وزارت خارجر کو ڈینائی بھی کرنا پڑا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو آہ قویسٹن اب یہی ہے کہ اگر ہمارے وزیر خارجر چلے جاتے ہیں سموہ یہ کومن ویلت کی سربراہی جلاس میں تو پھر وہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک فارمل ملاقات ہوگی آہ اور اس میں پھر ایک آپ جوائنٹ اسٹیٹرم بھی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایشو ہو جائے اور پھر یہ دونوں وزرع آزم آہ باقو میں ملیں اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہی دو نوٹ نو اگر ہم میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اس طرف معاملات جا رہے ہیں ہم اگلے سائقمند میں ذرا نواز شریف صاحب کی باتیں بھی کریں گے تو اس سے معلوم یہ پڑتا ہے ان کی باتوں سے کہ شاید معاملات اس طرف جا رہے ہیں صحیح اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیا اچھیو کرنا چاہتے ہیں آہ میرے حساب سے آہ اگر ہمارا صرف یہی نقطہ نظر ہے کہ جو چیمپننس ٹروفی ہے اس میں بھارت کی ٹیم آ جائے وہ ہمارے لئے کافی ہے کشمیر جائے بھاڑ میں تو پھر تو اللہ خیر کرے اس ملکہ آہ کرکٹ ہمارے لئے اتنا امپورٹنٹ ہو گیا اہم ہو گیا ہے ہم کہ باقی سب چیزیں بیمانی ہو گئی ہیں ہماری جو ایک آواز اٹھنی چاہیی تھی جمہور کشمیری کے بارے میں وہ ہمیں کئی نظر نہیں آتی آہ اور کرکٹ کرکٹ پتہ نہیں کیا ایک جنون سا سوار ہو گیا اس ملک میں آہ کہ ہر کوئی بس اس کے لئے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے اسوسیٹ کر دیا نا ڈپلومیسی سے مجھے پتہ نہیں زیادر حق صاحب کے زمانے میں کرکٹ ڈپلومیسی تھی ٹھیک ہے لیکن کرکٹ کی ہماری ٹیم نے بھی کون سے جھنڈے گاڑ دی ہیں کہ ہمیں بہت کوئی خوشی ہو ٹھیک ہے اب انہوں نے انگلینڈ کو ہرا دیا ہے شہباز ٹو دیم لیکن اوور آل جو پرفارمنس دیکھ ہے تو وہ بھی لیکن اس کے قطع نظر پرفارمنس کیسی ہے بلکل جا کرکٹ ہمارے لئے کوئی اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ ہم باقی سب جو بھارت کے ساتھ ہمارے ایشیوز ہیں ہم ان کو ایک طرف کر کے بیچانی کے ساتھ بھارت کے ساتھ بریک تھوڑ تلاش کریں میں پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ یہ وقت نہیں ہے فارمل گفتو کر مجھے خوشی ہے میں ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دیکھیں کوئی ڈیڈ لوگ بھی پرمنٹ نہیں ہو سکتا اگر پانچ اگر دو ہزار انیس کے بعد ڈیڈ لوگ آیا بھی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو آگے ٹوٹے گا نا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈیڈ لوگ پرمنٹ ہے کوئی اس نے کہیں نہ کہیں آگے ٹوٹنا ہوتا ہے دونوں کنٹریز نے پھر انگیج بھی کرنا ہوتا ہے کوئی بھی اسے خلاف نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اوبجیکٹیوز کیا ہیں کیا کلیریٹی کوئی ہے آپ کی اوبجیکٹیوز میں جب میں دیکھ گرد گرد مجھے وہ کلیریٹی نظر نہیں آتی ہم we get so excited we get carried away جس طریقے سے ہمارا ڈیمینر ہے جس طریقے سے ہم چلتے ہیں جس طریقے ہم ہاتھ میں لاتے ہیں اور جو ہم نے دیکھا جیشنکر کے ساتھ اس طرح ہم نے اپنے آپ کو conduct کیا میں تو حیران ہوں کہ کس طرح ہم لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں ہمارا ملک پہلے آتا ہے جو ہمارے انٹرسٹ ہیں وہ پہلے آتے ہیں اس اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے کس طرح ہم اس کو define کریں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اس میں national consensus ہے اس کو تو آپ توڑ دیجئے ہمیشہ کے لیے ایک نیا consensus build کیجئے تو پھر ٹھیک ہے لیکن national consensus لوگ کچھ اور ان کی aspirations کچھ اور ہیں گابن کچھ اور کرنے جا رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا بھارل یہ اس summit میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جس طریقے سے جے شنکر صاحب کو رام کرنے کی کوشش کی ہم نے literally یوں لگتا تھا کہ ہم بچھے جا رہے ہیں اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جے شنکر صاحب نے آنے سے پہلے کہا تھا نا کہ میں بالیٹرل تعلقات ڈسکس میں کرنی کرنے جا رہا میں تو ایسی او کی میٹنگ کرنے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے انہوں نے ایک جگہ statement دی تھی کہ اگر پاکستان ہماری کوئی پاکستان سے passive diplomacy نہیں ہے positive چیز ہوگی تو ہم positively react کریں گے negative چیز ہوگی تو ہم negatively ہم نے ڈسکس کیا تھا تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز بھارت کے حوالے کر دی ہے مطلب ہماری ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ جی یہاں پہ کچھ باتشیت ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو جو شنکر صاحب نے کہا ہے کہ وہ کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ملاقات کے لیے کہیں گے تو ہم حاضر ہیں وہ مذاکرات کے لیے کہیں گے تو بسم اللہ جی آئیے مطلب ہماری اپنی کوئی position نہیں ہے میں مطلب ہر چیز آپ نے ان کے دے دیا ہے کہ جی آپ کہیں گے تو ہم بات چیز بھی کریں گے آپ کہیں گے تو ہم مذاکرات بھی کریں گے جو آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں اگر ملک اس سطح پہ آ گیا ہے تو پھر اللہ خیر کرے اگلے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں چلے let's take a short commercial break here we'll come after the break and we are going to discuss about the Nawaz شریف meeting with the Indian journalist stay with us